ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی ناظرین ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے لوگوں میری بات غور سے سنو تین دعائیں اور تین بد دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں ناظرین تب لوگوں نے پوچھا اے فرزند رسول وہ تین دعائیں اور وہ تین بد دعائیں کون سی ہیں ناظرین تب امام جعفر صادق علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا پہلا ظالم کی حق میں مظلوم کی بد دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور جو ظالم سے مظلوم کا بدلہ لے اس شخص کے لئے مظلوم کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے دوسرا جب ایک مومن دوسرے مومن کی حاجت پوری کرتا ہے تو اس مومن کی اس شخص کے لئے دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے اور جو مومن کسی کے پاس اپنی حاجت لے کر آئے اور وہ شخص باوجود قدرت رکھنے کے اس کی حاجت پوری نہ کرے تو اس غریب مومن کی بد دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے ناظرین تب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسرا نیک اولاد کی حق میں ماں باپ کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے اور نافرمان اولاد کے حق میں ماں باپ کی بد دعا خدا کی باہرگاہ میں رد نہیں ہوتی ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تینکیو